بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال چوالی سجری میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے حملہ دوسرا حج کیا مولانا علیہ السلام علیہ نے مدینہ منورہ کے قیام میں عجیب بیچینی استراب محسوس کیا مدینہ منورہ سے ہندوستان واپسے کے لیے آمادہ نہ تھے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ کے دوران مجھے کسی اس کام کے لیے عمر ہوا ارشاد ہوا کہ تم سے کام لیں گے کچھ دن میرے اس بیچینی بیچینی میں گزرے یعنی بہت بیچینی تھی میں نہ توہا کیا کر سکوں گا کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے یہ کہا گیا کہ ہم تم سے کام لیں گے پس کام لینے والے کام لے لیں گے اس سے بڑی تسکین ہو گئی حج سے واپسی پر مولانا نے تبلیغی گز شروع کرائے اور میوات میں تبلیغی اشتہمات کیے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ عوام میں دین کے اولین ارکان اصول کلمہ توحید نماز کی تبلیغ کریں لوگ اس طریقے سے ناشتنا تھے بڑی مشکل سے اس پر آمادہ ہوئے آپ نے قصبہ نوح میں میوات کا علاقہ ہے ایک بڑا اجتماع کیا اور دعوت دی کہ لوگ جماعتیں بنا کر نکلیں ایک ماہ بعد جماعتیں بنی اور مختلف گاؤں میں اس نے گش کیا ایک جماعت چلی اور دوسرا جماعت سوہنے زلہ گلگاؤں میں پڑھا حضرت مولانا بھی جماعت میں تشریف لے گئے تیسرا جماع تاوروں میں اور چوتھا جماع نگینہ تحصیل فیروس پور میں ہوا ہر جماع کو حضرت مولانا جاتے اور نظام بناتے اور ہر دو جماع کے درمیان میں جماعت مختلف گاؤں میں گشت و اجتماع کرتی تھی اور لوگوں کو آگے چلنے پر آمادہ کرتی رہتی تھی تبلیغ کا کام اس طرح تبلیغ کے کام کی اس طرح ابتدا ہوئی اور پھر ترقی کرتی گئی تیرہ سو اکی آون میں تیسرا حج فرمایا مولانا ریاض صلی اللہ علیہ نے اور حج سے واپسی پر میواد کے دو سفر کی ہے جو تبلیغ کے کام کے لیے انتہائی مفید موسیر ثابت ہوئے پورے میواد میں جماعتوں کا ایک جال بشاہ دیا گیا اور پورے میواد کو کھنگال کر رکھ دیا گیا پانچگوثہ کی ایک استرحہ قائم کی گئی کہ ہر گاؤں کے ہر گھر والے پانچ پانچ گوث کے علاقے میں گشت کریں اور عمومی دعوت کو پھیلائیں اب میواد میں کام کرنے والے تربیہ دیافتہ لوگوں کی اچھی خاصی جماعت پیدا ہو گئی علماء بگسرت ہونے لگے جہالت کی تاریخی دور ہوئی ہر گاؤں گویا تبلیغ کا مرکز بن گیا حضرت مولانا نے اب ان میوادیوں کو میواد سے باہر جماعتیں بنا بنا کر بھیجنا شروع کیا اور دینی مرکزوں میں ان تبلیغی جماعتوں کو روانہ کیا سب سے پہلی جماعت کا اندھلا گئی جو حضرت مولانا کے خاندان کا وطن ہے اور جہاں علماء کی بڑی تعداد آباد ہے دوسری جماعت رائے پور بھیجی جہاں حضرت مولانا عبدالقادی صاحب رائے پوری کی خان کا ہے اس چلت پلت سے میوادیوں کا باہر سے تعلق قائم ہوا میواد میں باہر کے لوگ آنے جانے لگے چنہی سال میں میواد کے وسی علاقے میں دین اور دینداری کی ایسی اشاعت ہوئی اور اس تاریخ خطے میں ایسی روشنی پھیلی جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی میوادی جو خود دین سے ناشنا نابلت تھے دوسرے شہروں اور دور دراز علاقے میں اپنی سادگی کے ساتھ دین کی اشاعت کا کام کرنے لگے جہاں میلوں اور کونسوں تک مسجد نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مجید بننے لگی جہاں دور دور تک کوئی قرآن پڑھانے والا نہ تھا وہاں ایک ایک گھر میں کئی کئی حافظ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی عالم ہونے لگے اندوانہ وضع لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اسلامی شرحی لباس کی وقت دلوں میں پیدا ہو گئی شادیوں کے مشرکانہ رسوم کا خاتمہ ہونے لگا جرائم فسادات اور بدخلاقی کا تناسب کم ہو گیا ایک سن رسیدہ میواتی نے میوات کے ماضی اور حال کا فرق بتایا کہ جن باتوں کے لئے پہلے بڑی کوشش کی جاتی تھی ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی وہ اب آپ ہی آپ ہو رہی ہیں اور جن باتوں کو بند کرنے کے لئے پہلے لڑائیاں لڑی جاتی تھی اور بڑا زور لگا جاتا تھا ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی وہ اب بے کہہ سنے خود بخود بند ہوتی جا رہی ہیں یعنی برائیاں جن لوگوں نے میوات کے دونوں دور دیکھیں وہ صحیح طور پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا کی نخیف الجسہ شخصیت نے یعنی ہم مولانا جو ہے بہت ہلکے پھل کے وزن والے بہت جو ہے کمزور اور آپ کا وزن بھی کم اور آپ قد بھی آپ کا چھوٹا مگر کس طرح سب کچھ قربان کر کے میوات کو ایک مثالی علاقہ بنا دیا پہلے دور کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک بار حضرت مولانا نے کسی گاؤں میں تبلیغ بات کرتے ہوئے ایک شخص کے اوپر محبت سے ہاتھ رکھ دیا وہ اس طرح سے بگڑ گیا بولا مولوی پرے ہٹو دور ہٹ جاؤ اگر تم نے اب ہم کو ہاتھ لگایا تو میں لاتھی سے مار دوں گا آپ نے فوراں اس کے پاؤں پکڑ لیا فرمایا پاؤں کو تو نہیں کہا تھا حضرت مولانا کی عدیم المثال خاکسالی اور توازوں کو دیکھ کر پتھر جیسا دل لکنے والا انسان بھی پگھل گیا نظامت سے اپنا سر جکا لیا اور دین کے بات سنی ایک جگہ اور حضرت مولانا تشریف لے گیا اور ایک محبت سے تبلیغ بات کرنے رگے وہ اجڑ تھا اتنا بگڑ گیا کہ ایک گھوسہ رسید کر دیا مولانا کمزور تھے وہ گھوسہ کتاب نہ لاسکے زمین پر بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد حواث بجا ہوئے تو بڑے اتمنان سبون سے اس کے دامن کو تھاما اور فرمایا اچھا تم اپنا کام کر چکے اب میری سنو یہ دیکھ کر میواتی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور فوراں حضرت مولانا کے قدموں میں گر پڑا اور بولا مولانا مجھے معاف کرو معاف کر دو ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ کس طرح حضرت مولانا کی اخلاص و محبت جفا کشی للہیت نے ایسی سر کش جب بار قوم کو ہدایت کے راستے پر ڈالیا اس کا اقرار اور احساس ہر میواتی کو ہے وہ حضرت مولانا کے احسان کو بار بار دکھر کر دیں میواتی نے کسی بزرگ کے اس سوال پر کہ تم تبلیغی اللہ کے راستے میں کس لیے نکنتے ہو تم نہایت سادگی سے کہا ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے نہ ہم کو خدا کی اللہ کی خبر تھی نہ رسول کی اس مولوی کا اللہ بھلا کرے اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائی تک یہ نعمت پہنچائیں حضرت مولانا علیہ السلام کی زبان میں اس قدر لکنت تھی کہ اپنی بات بولی طرح سمجھا نہیں سکتے تھے مزید براہ مضامین علمی تصوق کی اسطلاح سے بھرپور ہوتے تھے میواتی جنہ الفاظ اور اسطلاحات سے ناشنا تھے شروع شروع تو بالکل سمجھنے سے قاسر رہے سمجھ نہ سکے مگر مولانا بے قرار ہو کر پہلو بدل بدل کر اپنی بات کہتے تھے مگر سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا حضرت مولانا راتوں کو اللہ کے سامنے لوتے دعا کرتے بیچارگی اور تنہائی کا ادھار کرتے ماہی بے آپ کی طرح ترکتے آہیں بھرتے فرماتے ہیں میرے اللہ میں کیا کروں کچھ ہوتا ہی نہیں آپ کی مثال بالکل اس طرح تھی سب سے زیادہ واقع لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ بیوی شوہر کے حالات کا افیاد سے واقع ہوتی ہے حضرت مولانا کی زوجہ محترمان یہ ایک بار کسی کے پوچھنے پر حضرت مولانا کی بقراری کوئی اس طرح بیان کیا کہ جب میری شادی ہوئی میں رخصت ہو کر مولانا کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ مولانا راتوں کو بہت کم سوتے ہیں ان کی راتیں بستر پر کروٹے بدنے اور آہ بھرنے میں گزرتی ہیں میں نے کہا یہ کیا بات ہے آپ راتوں کو آپ کنین نہیں آتی مولانا نے ایک آہ بھری اور فرمایا کیا بتا ہوں اگر تم کو وہ بات معلوم ہو جائے تو جاگنے والا ایک نہیں دو ہو جائیں گے اور پھر اپنی حمد اور طاقت اور مال و ذر سب کچھ ان میواتیوں پر لگا دیا اس کام پر لگا دیا اور صدیقی شان کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ اپنے گھر کے سوا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کچھ نہ چھڑا مولانا نے اپنے ایک مرتوب میں ایک میواتی کو تحریر فرمایا یہ خط میں کہ میں اپنی قوت ہمت کو تم میواتیوں پر خرچ کر چکا میرے پاس بجد اس کے کہ تم لوگوں کو قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بھیجوں کو کوئی پونجی نہیں ہے میرا ہاتھ بٹھاؤ حضرت مولانا سرابہ سوززن بن کر میوات کے ہر علاقے میں پھرے ایک قداما ایک ایک قداما تھاما ایک ایک کی گھر کی کنڈی کھٹ کٹائی کئی کئی وقت فاقع گرمی سردی سے بے پرواہ ہو کر گشت کرتے رہے جب بھی حضرت مولانا کے حضر خالص لوگوں نے لبیک نہ کہا تو حضرت مولانا بے قرار ہو گئے اور اپنے رفقہ سے شکوا کیا اور خط میں لکھا کہ ایک پرانے ساتھی ہیں میوات کی ان کو خط لکھا کہ عیسیٰ تم غور تو کرو کہ دنیا فانی میں کام کے لیے تو گھر کے سارے افراد ہوں اور اس کے لیے صرف ایک آدمی کو کہا جائے اس پر بھی نبا نہ ہو تو آخرت کو دنیا سے گھٹایا یا نہیں پھر دنیا نے دیکھا کہ میواتی حضرات نے اپنی جان زندگی قربان کر دیا کہاں ایک گاؤں سے ایک آدمی نکلنا دشوار تھا پھر کہاں ایک ایک گھر سے ہی ایک ہی وقت میں کئی کئی لوگ اللہ کے راستے میں چلو اور چار مہینے کے لیے نکلنے لگے وہ میواتی جو پنجکوسہ کے لیے اپنے نزدیک کے علاقے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اب دنیا کے کونے کونے میں جانے لگے اور انہوں نے پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون ملکوں میں بھی وقت لگایا بیرون ملکوں میں بھی کونے موسیقی